اللہمہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین ایز علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں اس کے پیچھے ایک کفی پسل منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ چند دن پہلے وہ یہ خیال آیا ہے کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ آپ سب پچھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ دوں میں کہتے ہیں مولا علی کہ ان کا حق ہے جیسے ہر ہر صحابی کی بازے خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں آپ نے وہ بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ ان کو نہیں آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے بلال کو کہا کیا بات ہے جب جنت میں جاتا وہ مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے جزوی فضیلت سارے لوگ پیدل چلیں گے میں برراک پہ چلوں گا میرے نبی نے فرمایا اور بلال میرے آگے صرف اونٹنی پہ بیٹھ کے چلے گا جزوی فضیلت جنت میں جانے لگوں گا تو جنت کی سواری کی لگام ایسے نیچے گرے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی ڈرائیور آئے گا کوچوان آئے گا جو چلائے گا تو بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے گا تو اس طرح یہ جزوی فضائل کسی کے کسی طرح ہے کسی کے کسی طرح ہیں تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتائی کرتے ہیں بہت کوتائی کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تسکرے نہیں کرتے اس سن سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی اہم تم میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو گا تو میرے سامنے آگر میری باتوں تاریخ شروع کر دو چاہے مجھے پتہ بھی ہو جھوٹی تاریخ کرنا تو بھی میرا دل خوش ہو جائے گا تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتائی کی بہت کوتائی کی تو میں تم سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متا میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے میں اسے اندر کی محبت سے پھر کے کرتا ہوں اور اپنی کوتا ہی پر اور امت کی کوتا ہی پر استغفار کرتا کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھولانا تو کیا ہے ساٹھ سال میں کیا کر لیا زبا کر کے رکھ لیا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو اور ادھر زارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں اور پھر ان کے پیچھے لکھے نبی کے نواسے کو زبا کر دیا کچھ سمجھ نہیں آتا شاید اللہ ان کے عالی شان مقام تیہ کر چکا تھا جب وہ سب ساتھیوں نے کہا نا کہ آپ واپس چلیں وہاں ابن زیادہ آ چکا ہے واپس چلیں تو وہ فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے ان کا تم موت دیکھ رہے ہو کیوں جا رہا ہے کہ مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی یہ لحظہ مجھے جانا ہی جانا ہے اللہ علیہ سیدنا محمد ہے اللہ علیہ سیدنا محمد ہے موسیقی